بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم ڈسکس کر رہے تھے اور نیکس کوششن ہے کوششن نمبر ٹونٹی سیون کوششن نمبر ٹونٹی سیون میں دیکھیں جو لیمٹس میں دو بار انفینٹی آ رہا ہے کہ مائنس انفینٹی سے انفینٹی اس کی لیمٹ ہے تو اس کو ہم بریک کر دیں گے دو پارٹس میں پہلا پارٹ یہ ہے کہ مائنس انفینٹی سے زیرو ٹھیک ہے ڈی ایکس ڈیوائیڈڈ بائی ایکس سکوئر پلس سکوئر پلس سکوئر پلس ٹویلو پلس ہم لکھیں گے زیرو سے انفینٹی ڈی ایکس ڈیوائیڈ بائی ایکس سکوئر پلس سکوئر پلس سکوئر پلس ٹویلو اور اس کو ہم ون کا نام دے دیتے ہیں دیکھیں اگر اس کو ہم پاشر فریکشن کے ذریعے سال کرتے تو ہم سب سے پہلے دیکھتے کہ اس کو فیکٹرائز ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں تو فیکٹرائز کر کے چیکا لیتے ہیں اس کو x square plus 6x plus 12 دیکھیں 12x square اور یعنی کہ ٹھیک ہے 12 کو multiply کریں x square سے تو 12x square تو یہ factorizing نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے کیونکہ اگر x square plus یہاں پر 6x لانا ہے تو factorize ہم اس کو نہیں کر سکتے ہیں اگر factorize نہیں کر سکتے تو ہم دوسرا method کرتے ہیں کہ completing square سے اس کو solve کرتے ہیں completing square سے کیسے کریں گے وہ 10 inverse والا فرمولا تب ہی بن جائے گا complete square سے کرنے کے لیے ہم اس کو پہلے complete square بناتے ہیں اس کو x square plus 2 into x اور یہاں پر 3 لکھیں گے plus 3 کا square minus 3 کا square اور plus 12 already موجود ہے باہر یہ کیا ہے یہ فرمولا بن گیا x plus 3 کا whole square یہ آگیا جی plus 3 یعنی کہ plus 3 کیسے یہ 12 minus 9 کریں تو plus 3 آئے گا تو اس کو factorize کر کے ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں x plus 3 کا whole square plus 3 یعنی کہ completing square کے ذریعے ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں تو اسی طرح ہم سب سے پہلے باری بار ان کو solve کرتے ہیں ہم لکھیں گے now اس کو limit کی فارم میں لکھتے ہیں minus infinity سے 0 dx divided by x square plus 6 x plus 12 is equal to اس minus infinity جگہ a لکھ دو dx divided by اس کی جگہ لکھ دو x plus 3 ٹھیک ہے اس کا square plus 3 اب 3 کی جگہ آپ یہ لکھ دو 3 square root کا square کوئی فرق نہیں ہے مطلب square root سے 2 کاٹ جاتا ہے تو 3 ہی بچتا ہے تو ہم اپنے فائدے کے لئے یہ کام کر رہے ہیں اور 0 a سے 0 ٹھیک ہے اور 1 اس کو approach کر رہا ہے a infinity minus infinity کو approach کر رہا ہے تو اس کا integration کیا ہوگی ہمیں پتا ہے کہ 1 by x square plus a square کی integration ہوتی ہے 1 by a 10 inverse of x by a یہ integration ہوتی ہے یہ فرمولہ ہوتا ہے اس کی تو یہی فرمولہ ایدھر apply کریں گے limit a approaches to minus infinity ہم لکھیں گے 1 by a a کی جگہ کیا لکھا ہے under root 3 تو لکھ دیں گے 1 by under root 3 10 inverse of x کی جگہ کیا لکھا ہے x plus 3 x plus 3 divided by a x by a ہے نا x plus 3 divided by under root 3 یہ ہو گیا جی اب اس کی limit بھی apply کریں گے a سے 0 اوپر وہ limit 0 ہے تو ہم لکھیں گے 10 inverse of 3 by under root 3 نیچے وہ limit a ہے تو minus 10 inverse of x کی جگہ a رکھ دو a plus 3 divided by under root 3 اور اس کو باندھ کر دیتے ہیں limit کیا ہے limit a approaches to minus infinity this is equal to اب a infinity کو approach کرے گا تو یہ تو constant ہے اس میں تو a ہی نہیں ہے یہ a ہے تو یہاں پر آئے گا pi by 2 کیونکہ minus infinity آئے گا a کی جگہ تو ادھر ہم لکھ دیں گے minus pi by 2 ٹھیک ہے 10 inverse of minus infinity کیا ہوتا ہے minus pi by 2 ہوتا ہے یہ باہر آرریڈی minus موجود ہے یہ 3 divided by under 3 ہے تو یہ under 3 اوپر جا کے under 3 بن جائے گا یعنی کہ 3 کی پاور 1 ہے minus 1 by 2 is equal to 3 کی پاور 1 by 2 is equal to under 3 تو 10 inverse 10 inverse under 3 یہ اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے 60 ڈگری پہ یہ under 3 ویلیو دیتا ہے یعنی کہ pi by 3 تو اس کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں pi by 3 اور یہاں پہ باہر کیا ہے 1 by under 3 تو اس کی ویلیو ہم rearrange کر کے لکھتے ہیں 1 by under 3 into pi by 3 plus pi by 2 ٹھیک ہے اور اس کو مزید simplify کار لو under 1 by under 3 اور نیچے 6 آئے گا 2 pi plus ہمارے پاس آئے گا 3 to the 6 یعنی کہ 3 pi اور final answer اس کا آئے گا 5 pi by 6 under root 3 تو یہ پہلے integral کا answer آیا ہے اس کا اس کا answer کیا آیا ہے 5 pi divided by 6 under root 3 اس کو ہم 2 کا نام لیتے ہیں یہ ہمارے پاس 2 ہے next integral ہے یہ والا ٹھیک ہے 0 سے infinity اس کو بھی find کار لیتے ہیں now ہم لکھیں کہ now 0 سے infinity dx divided by x square plus 3x تھا x square plus 6x plus 6x plus 12 is equal to پہلے اس limit کو infinity کی جگہ ہم لکھتے ہیں b اور نیچے 0 ہے limit b approaches to infinity یہاں پر a infinity minus infinity تھا یہاں پر ہم نے b لکھ دیا تو باقی تو وہی لکھیں گے dx divided by x plus 3 کا square اور plus under root 3 کا square this is equal to limit b approaches to infinity دیکھیں integration تو یہی آئے گی یہ والی 1 by under root 3 تو limit b approaches to infinity 1 by under root 3 ٹھیک ہے اوپر limit b 10 inverse of b plus 3 divided by under 3 پھر minus نیچے limit 0 ہے تو وہی چیز آئے گی دوبارہ 10 inverse of 3 by under root 3 ٹھیک ہو گیا اب دیکھو 1 by under root 3 into جب b infinity کو approach کرے گا تو یہ آجے گا یہاں پر pi by 2 10 inverse of infinity کیا ہوتا ہے pi by 2 یہاں پر b infinity کو approach کر رہا ہے تو 10 inverse infinity pi by 2 ہوتا ہے minus یہاں پر ابھی ہم find کیا ہم نے pi by 3 آتا یہ اس answer یہاں پر ہم نے find کیا نا pi by 3 آتا ہے تو اس جگہ ہم لگ دیتے 3 تو دونوں کو add کر دیں گے تو ہم میکن گے so from 1 so from 1 1 میں کیا integral تھا minus infinity say infinity dx divided by x square plus 6x plus 12 تھا this is equal to a answer آیا ہمارے پاس 5 pi by 6 under 3 plus دوسرے کا answer آیا ہے pi divided by 6 under 3 تو 6 pi divided by 6 under root 3 اگر ان دونوں کو add کریں 6 6 سے cancel تو اس کا answer آتا ہے pi divided by root 3 یہ answer آتا final تو یہ finite answer ہے finite ہونے کی وجہ سے given integral جو ہے وہ converge کرے گا تو ہم لکھ دیں گے given integral converges